السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹ امید کہ آپ خیرہ سے ہوں گے آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ اسٹینڈر آف ماس ہے اور اسٹینڈر آف ماس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کی فیزیکل بیلنس ٹاپک جو ہے اس کے بعد فیزیکل اور الیکٹرک بیلنس میں ڈیفرنس آپ کو پتائیں گے پہلے پہلے یہ چیز ہم پڑھیں جا رہے ہیں کہ اسٹینڈر آف ماس کیا ہے بیسکلی کلو گرام کلو گرام کا یونٹ کیا ہے ماس کلو گرام کا ایسا یونٹ جو ہے وہ ماس ہے اور یہاں پہ اس کے ڈیفنیشن بھی لکھی ہوئی آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس ایکول ٹو ماس آف انٹرنیشنل پروٹو ٹاپ آف دے کلو گرام پلیٹنیم ایریڈیم اسٹینڈر آف ماس کے یونٹ اور بھی سمالیس یونٹ ماس کے ہوتے ہیں جیسے ون کلو گرام جو ہوتا ہے وہ ون تھاؤزن گرام کے برابر ہوتا ہے اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ٹھیک ہے ون کلو گرام ون تھاؤزن گرام کے برابر ہوتا ہے تو ون گرام کس کے برابر ہوتا ہے تو ون تھاؤزن میلی گرام کے برابر ہوتا ہے اگر ون گرام جو ہوتا ہے اس کو فردر مانیو ڈیمنشن میں لائے جائے تو یہاں پہ آپ گندی کر سکتے ہیں مایکرو گرام میں بھی آتا ہے اور نینو گرام میں بھی آتا ہے اور ون گرام جو ہے نا وہ پاؤنڈ اس شیب میں آتا ہے زیرو پائن زیرو ٹو پاؤنڈ میں بھی آتا ہے تو یہ آپ کا سیمپل مطلب کہ یہ سٹینڈرڈ یونٹ آف ماس جس کا باڈی کا بھی معلوم کریں گے اس کا ماس بسیکلی کلو گرام میں میار ہم اس کو کرتے ہیں اس کو اور بھی منیوٹ یونٹس میں بھی کلکلیٹ کرتے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ کلو گرام کو گرام میں بلاتے ہیں ملی میں بلاتے ہیں مایکرو میں بلاتے ہیں اور نینو میں بلاتے ہیں اس کے بعد جو ہم چلتے ہیں کہ فیزیکل بیلنس ہے کیا فیزیکل بیلنس بیسیکلی یہ انسٹرومنٹ ہے جو ماس کو میر کرتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ پکچرز کلیرلی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ بیلنسنگ سکرو ہے اس بیلنسنگ سکرو کا پورا رول ہے کہ آپ کو کیسے یہاں پہ بیٹ رکھا ہوا ہے یہاں پہ باڈی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈائمنشنز جسے آپ فیکٹرز کہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ اس پوائنٹ کو ہم میٹر پوائنٹر کہتے ہیں اور اس کو ہم اسکیل کہتے ہیں یہ ہماری پین ہے اور یہاں پہ ایگٹ نائف اینڈ ایگٹ پلیٹ ہے پلر ہے پلمب ہے ویٹس ہے اور لیولنگ سکرو ہے مگر ہم آپ کو یہ کلیرلی بتا رہیں گے کہ یہ جو ہماری پلیٹ اور ریجیڈ بیم آف ماس ہوتا ہے میٹالک پلیرز بھی ہوتے ہیں ووڈن بیس بھی ہوتا ہے اور ٹو پینس اور میٹالک پوائنٹر اور آئیوری اسکیل بھی ہوتا ہے مطلب کہ اس فیزیکل بیلنس کی مدد سے جو ہم جو ماس مہر کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں مہرمنٹ آف ماس کرتے ہیں یہاں پہ ویٹ رکھا ہوا ہے یہاں پہ باڈی پڑی ہوئی ہے تو یہ چیز اگر یہ چیز آپ کا بیلنسنگ اسکرو آپ کو مدد کرتا ہے کہ اگر آپ کا باڈی کا وزن زیادہ ہوگا تو مطلب کہ یہ جو نوب ہے یہ بیلنسنگ اسکرو ہے یہ اس طرف مطلب کہ آپ کی رائٹ سائٹ کی طرف بڑھے گی مطلب کہ آپ کو بیلنس لانا ہے تو اور ویٹس زیادہ رکھنا پڑے گا تاکہ یہ دونوں پیرامیٹرز جو نا وہ بیلنس ہو جائے تو اس کو جیسے ہی اگر آپ کے باڈی کا ویٹ بڑھ جائے گا تو مطلب کہ یہ نوب آگے کی طرف موڑ ہوگا اگر آپ کو اور پیچھے کی طرف یہ سکرو کرنا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ ان آڈا تو میر دی ماس کے باڈی کا ماس کتنا ہے اس کا وزن کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نوب کی مدد سے آپ وہ اسکل ڈیٹرمین کر سکتے ہیں میر کر سکتے ہیں کہ اس باڈی کا ماس بیسیکل ہے کیا تو یہ تو ہو گیا فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس کی مدد سے ہم معلوم کرتے ہیں ان کے بعد ہم چلتے ہیں الیکٹرونک بیلنس کی مدد ہے کیا تو الیکٹرونک بیلنسbi ein اور فیزیکل بیلنس میں ڈیفرنس کیا ہے گی american besser میں ہمیں وہ exact value show نہیں ہوتا مطلب جیسے digit form میں ہوتا ہے ویسے show skill form میں یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ electronics میں digit form میں ہوتا ہے اور digit form میں اس کا electron balance میں یہ ہوتا ہے کہ firstly ہم اس کو zero پلاتے ہیں zero پلانے کے بعد ہی ہم اس کا body کا mass measure کرتے ہیں کہ اس body کا کتنا mass ہے اور اس کا weight کتنا ہے اور electronic balance اور میں یہ کہ آپ کا مختلف ranges میں بھی یہ آتا ہے microgram میں بھی آتا ہے miligram میں بھی اور kilogram میں بھی ویسے ہے بلکل سیمپل مگر یہ ہے کہ ہم directly کوئی بھی mass measure نہیں کر سکتے اس electronic balance میں ہم تب measure کر سکتے ہیں جب ہم اس balance کو پہلے zero ملائیں گے اس کے بعد ہی mass determine کریں گے امید کہ یہ بھی آپ کو لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ